اسلام علیکم ناظرین بریک سے واپسی پر ہم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ امام زمانہ جلاللہ تعالی فر جہو شریف کی تلوار اگر چلے گی تو کن لوگوں پر چلے گی اگر امام کے ہاتھوں کچھ لوگ موت سے ہم کنار ہوں گے تو وہ کون لوگ ہوں گے یا اگر امام سختی کریں گے تو کن لوگوں کے ساتھ سختی کریں گے تو ناظرین روایات میں صحیح روایات میں یہ چیز ملتی ہے کہ امام علیہ السلام باقی عوام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ انتہائی شفیق مہربان اور رعوف ہوں گے اسی طرح بالکل جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جد تھے اور بالکل اسی طرح جس طرح ان کے جد امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ساتھ تھی لیکن امام اگر سختی کریں گے سخت رویہ رکھیں گے تو وہ اپنے عمال کے ساتھ رکھیں گے یعنی جو امام کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہوں گے جو امام کی حکومت میں شریک لوگ ہوں گے جیسے گورنرز وغیرہ امام ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ ضرور رکھیں گے اور یہ بالکل اسی طرح این بین ہے اور اسی طرح تاریخ میں جس طرح ہمیں امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے کہ امام علیہ السلام اپنے گورنرز کے ساتھ کس قدر سخت رویہ رکھتے تھے اور ان کی چھوٹی سی چھوٹی کتاہی پر امام کی نظر ہوتی تھی اور امام کس قدر تنبیہ ان کو خطوط کی صورت میں کرتے تھے اور امام بلکل یہ چیز کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ ان کی طرف سے مقرر کردہ کوئی آمل یا گورنر کوئی کتاہی کرے یا کوئی تجاوز اپنے اخدے سے کوئی تجاوز کرے اسی طرح امام الزمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف بھی عام لوگوں کے ساتھ رحیم ہوں گے لیکن اپنے آمال کے ساتھ اور اپنے گورنرز کے ساتھ امام کرویہ سخت ہوگا اور دوسری طرف اگر امام کی تلوار چلے گی تو وہ ان مفسد ان باطل قوتوں کے ساتھ چلے گی ان شیطان صفت لوگوں کے اوپر چلے گی ان شرارتی لوگوں کے سروں پر چلے گی جن کی وجہ سے زمین ظلم و فساد کی جڑ بنی ہوئی ہوگی جن کی وجہ سے زمین پر ظلم و ستم ہوگا اور یہ بھی بلکل اسی طرح سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت امیر المومنین علیہ السلام کی این مطابق ہوگی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اپنی زندگی ان کی سیرت میں کس قدر نرمی تھی کس قدر وہ لوگوں کو معاف کرنے والے تھے کس قدر وہ لوگوں سے محبت کرنے والے تھے مشہور ترین واقعہ جو مسلمانوں کے ہر بچے کو یقین یہ واقعہ ہر بچے کو پتا ہے کہ رسول خدا پر ایک عورت کورا کرکٹ پھینکتی تھی اور ایک دن جب وہ بیمار ہو گئی اور اپنا یہ وہ گندہ کام نہیں کر سکی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشویش ہوئی اور پتا چلا کہ وہ عورت بیمار ہے تو رسول خدا اس کی مزاج پرسی کے لیے اور تمارداری کے لیے تشریف لے گئے اس قدر مہربان شخصیت کہ جو اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی اتنا نرم رویہ رکھے اور یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ہم جب دیکھتے ہیں جنگ خیبر میں کہ بنو کریزہ کے یہودی کس طرح ان کا قتل عام کیا جاتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ تن سے جدا کیے جا رہے ہیں اب دیکھئے یہاں دو طرح کی شخصیت سامنے آتی ہے ایک ورویہ اتنی نرمی اتنی نرمی اور دوسری طرف اتنی سختی کہ ان کے لیے معافی کی قطعی کوئی بنجائش نہیں اور سب کو قبیلے کو قتل کر دیا جاتا ہے تو ناظرین یہاں اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مقدس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ ان کے دور حکومت میں خوارج ان کے سامنے آ کر ان کو گالیاں دیتے ہیں ان پر اعتراضات کرتے ہیں ان کی توہین کرتے ہیں اور صحابہ غصے میں بھی آتے ہیں اور ان کو سزا دینا چاہتے ہیں تو امیر المومنین ان کو روک دیتے ہیں کہ نہیں یہ جب تک زبان سے کام لے رہے ہیں میں ان کے حلاف کچھ نہیں کروں گا اور دوسری طرف اپنے قاتل کے لیے جو امیر المومنین نے نرمی کا رویہ رکھا وہ ایک ضربل مثل بن چکا ہے یہی امیر المومنین جب خوارج کے ساتھ جنگیں دہروان میں جاتے ہیں تو وہاں ان چار ہزار کے لشکر میں سے صرف چند لوگ زندہ بچ پاتے ہیں باقی سب کو قتل کر دیا جاتا ہے کہیں اتنی نرمی اور کہیں اتنی سختی یہ کیا وجہ ہے یہی چیز رسول خدا کی صیرت میں ہم نے دیکھی اور یہی امیر المومنین کی ذات میں تو ناظرین یہاں صرف اس چیز کو اس پوائنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اسلام اور خدا کیا چاہتا ہے خود خدا کے بارے میں قرآن ہمیں خدا کی سنت کے بارے میں بتاتا ہے کہ خدا نے کس طرح پوری کی پوری بستیوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا وہ خدا جو رحیم اور رحمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کی رحمانیت اور جس کی رحیمی پوری انسانیت کے اوپر ویلاتمیز برس رہی ہے وہ جو اپنے منکروں سے بھی جو اس کی ذات کے منکر ہیں جو اس کی ذات کے مخالف ہیں دشمن ہیں جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی رزک روٹی دے رہا ہے ان کے بھی اولاد دے رہا ہے ان کو بھی اوند دے رہا ہے ان کو بھی دولت سے نواز رہا ہے ان کو دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر رہا ہے وہی خدا جو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک بندہ چاہے اس کو گالیاں بھی دے اس پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا ہمارے سامنے معاشرے میں ایسی ہزاروں مسالیں موجود ہیں کہ ہم لوگ جب بڑی دیٹھائی کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے احکام کو ٹھکرا دیتے ہیں اور شیطان کو خوش کرنے والے سر انجام دیتے ہیں اور اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں تو پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا ہر طرح کی نعمتوں سے نواز رہا ہے ہم پر کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا لیکن قرآن مجید میں ہمیں خدا خود خدا کی طرف سے تاریخ کی ایسی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں جس میں خدا خود یہ فرماتا ہے کہ میں نے فلاں بستی کو عذاب بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا میں نے فلاں قوم پر عذاب بھیجا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا یہ رویہ یہ دو طرح کا رویہ خدا کی صیرت میں بھی نظر آتا ہے خدا کی سنت میں بھی نظر آتا ہے رسول خدا کی صیرت میں بھی نظر آتا ہے اور امیر المومنین کی صیرت میں بھی نظر آتا ہے اگر اس نکتے کو سمجھ لیا جائے تو امام مہدی اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات بلکل سمجھ میں آ جائے گی کہ امام اگر سختی کریں گے تو کن لوگوں کے ساتھ کریں گے تو ناظرین ان تاریخی مطالعہ کرنے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو جن لوگوں کو جن قوموں کو خدا نے سزا دی جن لوگوں کو امیر المومنین نے قتل کیا جن لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سزا دی وہ ان کے جانی دشمن نہیں تھے وہ ان کے ذاتی دشمن نہیں تھے یا وہ ذاتی طور پر صرف برے کردار میں مبتلا نہیں تھے بلکہ وہ مفسد فی الارض تھے وہ زمین پر فتنہ اور فساد پیدا کرنے والے لوگ تھے ان کی زندگیوں کی وجہ سے ہزاروں اور لوگوں کی زندگیاں بتاثر ہوتی تھیں ان کی ذات کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی ذات متاثر ہوتی تھی لوگوں کی زندگیاں بے سکون ہو جاتی تھی ناظرین یہی وجہ تھی ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان کو ہم اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی میرا ہر کالڈ ڈراؤپ ہوگی اب دوارہ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں تو ناظرین یہ خدا کی سنت ہے اور وہی اس نے اپنے ہادیوں کو بھی یہی تربیہ دے کے بھیجا کہ وہ ان لوگوں کے لیے ہرگز ہرگز نربی نہیں برتیں گے جو جن کی وجہ سے دوسرے انسانوں کا سکون اور امن تباہ ہوتا ہے جن کے فتنہ انگیزی کی وجہ سے جن کے ذات کی وجہ سے زمین پر فساد برپا ہوتا ہے تو یہی صیرت رسول خدا کی تھی یہی صیرت امیر المومنین کی تھی اور یہی صیرت باقی آئمہ کی تھی اور یہی صیرت لے کر آخری حجت بھی زمین پر ظہور فرمائیں گے اور وہ ان لوگوں کے ساتھ سخت ہوں گے اور ان لوگوں کے لیے ہرگز ہرگز نربی نہیں ہوگی جو زمین میں فساد پلانے والے ہوں گے ناظرین ایک اور منفی سوچ جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہے امام کے ظہور کے سلسلے میں اور انتظار امام کے سلسلے میں وہ یہ کہ دنیا جب امام کے ظہور کا وقت قریب ہوگا یا ظہور کا وقت آئے گا تو اس وقت تک دنیا سے تمام نیک لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوگا اور صرف برے افراد ہی دنیا میں رہیں گے حالانکہ بہت ساری صحیح احادیث اس باطل سوچ کا لاکمہ کرتی ہے لیکن ہم لوگ سوچتے نہیں ان صحیح احادیث کا بھی ہمیں پتا ہے ہمارے درمیان وہ اکثر بیان کی جاتی ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے اور یہی سب سے بڑی ہماری خامی اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے کہ جو لوگ شعور سے اور غور و فکر سے کام نہیں لیتے وہ اس دنیا میں بھی گھاٹے بھی رہ جاتے ہیں اور آخرت کا گھاٹا تو لکھا ہی ہوا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے کیونکہ دین سوچ اور سمجھ کا نام ہے فکر اور شعور کا نام ہے جتنا آپ غور و فوز کریں گے جتنا آپ دینی معاملات میں فکر کریں گے شعور سے کام لیں گے تو دین کی حقیقت آپ کے سامنے کھل کراتی جائے گی اور آپ دین پر عمل کرتے جائیں گے تو ناظرین یہ سوچ کہ اس وقت تک تمام دنیا سے نیک لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور صرف برے افراد رہیں گے تو یہ اس سوچ کے ساتھ انتظار بھی ایک منفی انتظار ہے کہ جب اچھے لوگ رہیں گے ہی نہیں تو پھر امام کے انقلاب کا مقصد کیا ہوگا اگر کیونکہ ہر انسان اپنے تائیں اچھا ہی سمجھتا ہے اور ہر انسان اسی لئے ظہور امام کی دعا کرتا ہے کہ وہ امام اس کی زندگی میں آئیں تاکہ وہ ایک اچھی اور پر امن اور پر سکون زندگی گزار سکے اور اگر وہ اچھا ہوگا ہی نہیں تو امام کے انقلاب کا فائدہ کیا تو اس سوچ کے ساتھ کیا جانے والا انتظار بھی ایک حقیقی انتظار نہیں اور دل سے انتظار نہیں ایسی سوچ کے ساتھ دل سے دعا ہی نہیں نکلتی کہ ہم کن لوگوں کے لئے دعا کریں جب اچھے لوگ اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہوں گے حالانکہ اس سوچ کے بھی قلعہ قمعہ وہ اروایات کرتی ہیں جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی مشہور حدیث کہ میرا بیٹا آکر مہدی دنیا کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھرے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی تو جب عدل و انصاف انہی لوگوں کے لئے ہوگا جو ظلم و ستم کا شکار ہوں گے تو جب وہ ظلم و ستم کا شکار لوگ ہی نہیں ہوں گے تو عدل و انصاف کن لوگوں کے لئے ہوگا تو یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ اس زمانے میں بے شک قلیل افراد تعداد نہیں لیکن ایسے نیک و کار لوگ ہوں گے جن کی وجہ سے امام علیہ السلام جن کا انتقام بھی لیں گے اور جن کے ساتھ مل کر وہ ایک عادلانہ حکومت کو قائم بھی کریں گے اور دوسری طرف ایک بہت مشہور حدیث کہ امام کے ساتھی تین سو تیرہ ساتھی ہوں گے تو وہ بھی تو ظاہر اسی زمانے سے تعلق ان کا ہوگا اور نیک و کار ہوں گے ناصر ایسے منفی سوچوں کے ساتھ ہم اپنے امام کی صحیح اور حقیقی معرفت حاصل نہیں کر سکتے ایک اور جو بڑی منفی سوچ ہمارے درمیان پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے جو کچھ بھی انقلاب لانا ہے زمین کو عدل و انصاف سے جو بھرنا ہے زمین پر جو اسلام کو نافذ کرنا ہے جو ظلم و ستم کا خاتمہ کرنا ہے وہ امام کی ذمہ داری ہے اور صرف اور صرف تنہا امام آ کر منٹوں میں موجزوں کے ذریعے وہ سب کچھ کر دیں گے ناظرین یہ بھی حقیقت کے بالکل برقس ہے امام کا انقلاب موجزوں سے نہیں ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ آئے گا اور بلکل اسی طرح ہوگا جس طرح ہر نبی نے محنت کے ساتھ اپنے اپنے زمانے میں دین کو پہنچایا اور جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت نے اپنے زمانے میں ہر قسم کا ظلم و ستم اور مقالفت برداشت کر کے حالانکہ وہ موجزے برپا کرنے کی سب سے زیادہ استحقاق رکھنے والی ہستی ہیں لیکن انہوں نے ایک نیچرل انداز میں تبلیغ کی اور یہی چیز ہم کربلہ میں بھی دیکھتے ہیں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے تو پھر امام علیہ السلام آ کر کس طرح وہ انقلاب اکیلے برپا کریں گے جب ہم اس سوچ کے ساتھ امام کا انتظار کرتے ہیں تو ہم اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آئیت سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم تمام ذمہ داریوں سے اہدہ براہ ہیں ہمیں امام کے غیبت کے زمانے میں امام کے انتظار میں سوائے اس کے زبان سے یا دعاوں کے ذریعے امام کے انتظار کی دعا کر کے زبان سے امام کو بلا کر ہم اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں اور یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے کہ امام کے آنے تک کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے جب تک ظلم و فساد اور فتنہ اس حد تک نہیں پہنچے گا تو امام نہیں آئیں گے اور اس سوچ کے ساتھ دیکھئے ایک عجیب سی ذہنیت انسانوں کی بن جاتی ہے جب آپ کے سامنے ایک ایسی محبوب ہستی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس نے آنا ہے اور کب آنا ہے جب اس کے آنے کی علامات بتائی جاتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ فلان فلان چیز ہوگی فلان فلان کام آپ کریں گے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر فلان مہمان نے آنا ہے اور اس کی شرائط یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو صاف پہلے کریں آپ اپنا کھانا پہلے بنا کے رکھیں خود کو پاک و صاف رکھیں پھر وہ مہمان آپ کے گھر آئے گا تو اگر وہ ہمارا محبوب مہمان ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ مہمان ہمارے گھر آئے تو ہم جلدی سے وہ تمام شرائط کو پورا کر دیں گے تو اسی طرح اس امام کے انتظار میں جب ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ امام اسی وقت آئیں گے جب دنیا میں تمہا سب طرف جہالت کا اندھیرہ چھا جائے گا ظلم و ستم اپنے عروج پر ہوگا خون ریزی اور قتل و غارتگری اپنے عروج پر ہوگی کوئی انسان نیک و کارنی ہوگا بددرین انسان ہوں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ ہمارے امام کے آنے کی علامات ہیں اور چونکہ یہ چیزیں ہوں گی تو امام آئیں گے تو ہم ان چیزوں کو ہمارے سامنے جب ظلم و ستم بھی ہوگا قتل و غارتگری بھی ہوگی ہمارے سامنے عدل و انصاف کے خلاف کام کیے جاتے ہوں گے تو ہم اس سوچ کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھیں رہیں گے کہ یہ تو ہمارے امام کے آنے کی علامات ہیں ان کو تو ہونا ہی ہونا ہے ہم ان کو دور کر کے اپنے امام کے آنے میں اور تاجیل کر دیں انسان کے اندر دیکھئے ایک سوچ کتنا منفی انداز اور کتنا منفی اثر پیدا کرتی ہے اور دیکھئے یہی چیزیں ہیں جنہوں نے ہر امام کو ان کی زندگیوں میں ان کی تاریخ میں ان کے زمانے میں ان کو رولایا لوگوں کی یہ منفی سوچیں کہ وہ دین کے بارے میں مصبت انداز میں نہیں سوچتے تھے جس کی وجہ سے ان امام کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لوگ تھے لیکن وہ کیا کرتے تھے اسی طرح کی منفی سوچیں اب ہمارے سامنے اگر کوئی زیادتی سنتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں زمانی کے کیا حالات ہو گئے ہیں چاروں طرف مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور خاص طور پر مصبع اہل بیعت کے ماننے والوں پر یہ دنیا کتنی تنگ کر دی گئی ہے تو اکثر لوگ بڑی بینیازی سے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں ہاں یہ تو ہونا ہی ہے کیونکہ ظہور امام کا وقت قریب ہے یعنی ان چیزوں کو ہم ذہنی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں اس ظلم و ستم کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس نے ہونا ہے تو ہمارے امام نے آنا ہے اور امام نے آنا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہونا ہے امام سے پہلے کچھ ٹھیک ہونے والا بھی نہیں ناظرین منفی سوچ کے ساتھ ہم کیا مو اپنے امام کو دکھائیں گے ہمارے آئیمانے انتظار کے لیے جو ہمیں کہا تھا انتظار فرج کا جو مطلب تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے امام کیوں غیر موجودگی میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اپنے امام کے انقلاب کی راہوں کو خموار کریں اگر امام کے آنے کے میں راستے میں امام کے راستے میں بہت سارے کانٹیں بچھائے گئے ہیں تو ہماری محبت کا تقاضی یہ ہے ہماری عقیدت کا تقاضی یہ ہے کہ ان کانٹوں کو اپنی پلکوں سے دور کرتے ہیں اپنے امام کے آنے کے راستے کو مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کریں اس چیز اگر یہ علامات بیان کی گئی ہیں تو اس لیے بیان نہیں کی گئی کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ چاہے اور کچھ بھی نہ کریں اور امام کا انتظار کرتے رہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم کربلا کے ساتھ سلوک ہم نے کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ کرنا تھا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کر دیا انہوں نے دین کو زندہ کر دیا انہوں نے دین کی حفاظت کر دی سب کچھ دیکھ کر اور اب ہمیں صرف رونا پیٹنا اور مجالس برپا کرنا ہے اور اسی طرح امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ فرجہ ہو شریف آ کر اس دین کو دوبارہ پوری دنیا میں نافذ کر دیں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہمیں صرف بیٹھ کر الاجل الاجل کے نعرے لگانے ہیں نہیں ناظرین اس سوچ کے ساتھ ہم ہمیشہ گھاٹے میں رہیں گے امام آنے کے علائم میں سے یہ علائم ضرور ہیں لیکن اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہر مومن ہر امام کا منتظر ہر امام کا چاہنے والا ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ چائے ہمیں امام کی صیرت پتہ ہے اور ہمیں دوسرے آئمہ کی صیرت و کردار سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے اور ان کی طرف سے روایات سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ ایک مومن کی کیا ذمہ داریاں ہیں کیا ہم اپنے چھٹے امام کی اس خوبصورت حدیث کو روایت کو بھول گئے اگر ہمیں کچھ نہیں کرنا ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ کے صرف اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا ہے اور انہوں نے ہی آ کر سب کچھ کرنا ہے تو یہ روایت کدھر جائے گی کہ سنو لو حسینیوں سنو ہے ہم سے محبت کرنے والوں یا لائی تانی کہنے والوں گھبراو مت اگر تم اس کربلا سے رہ گئے ہو تمہارے سامنے ہر وقت کربلا ہے ہر وقت حق و باطل کا مارکہ ہے اور یہ ایک تاریخی تسلسل ہے خیر اور شر کی جنگ ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہوتی ہے صرف یہی نہیں کہ کسی بہت بڑے مارکے کی صورت میں ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنی نانصافی ہو رہی ہے اگر ہم اپنے گھروں سے شروع کریں اور سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں کہ ہم کتنے نانصاف ہیں کس کس جگہ ہم نے کس کس کے ساتھ نانصافی کی ہے جہاں ہم نے نانصافی کی ہے وہاں ہم نے یزیدی صیرت کو اپنایا ہے وہاں ہم حسینی نہیں ہیں یہ ہے امام کی اس حدیث کا مطلب کہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں اپنے گھر سے انصاف شروع کریں ہم اپنے معاشرے کو معاشرہ سازی کریں اردار سازی کریں انسان سازی کریں یہ ہماری ذمہ داری ہیں کربلا کی طرف سے بھی اور آخری حجت خدا کی طرف سے انتظار فرج کی صورت میں بھی ہم بالکل ہرگز برگل زمانے ہی ہیں مصبت انتظار کیا ہے چونکہ میرے پروگرام کا وقت محدود ہے اور ختم ہوا چاہتا ہے تو میں اپنے ٹاپک کو یہی چھوڑ کے میں دوسری طرف آتی ہوں کہ مصبت انتظار کیا ہے یہ تو منفی انتظار ہے وہ کون سا انتظار ہے جو حقیقی انتظار کہلائے گا جس سے ہمارے وقت کے امام کا دل شاد ہوگا جس سے ہمارے وقت کے امام کی آنکھی ہماری طرف سے روشن ہوں گی اور ہمارے وقت کے امام کا دل خوش ہوگا اور ہمارے وقت کے امام کے دل سے ہمارے لئے دعائیں نکلیں گے تو مصبت انتظار میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت آتی ہے اور آج میں صرف اسی کا تذکرہ کروں گی کیونکہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ ہے امام کی حقیقی اور سچی معرفت حاصل کرنا ناظرین لاکھوں کرونوں کی تعداد میں ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے اور اس آخری حجت کا انتظار کرنے والے ہر حسینی اپنے آپ کو اس امام کا محب کہلوانا پسند کرتا ہے اور منتظر کہلوانا پسند کرتا ہے انتظار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس امام کو جانتا ہوں اس امام کی معرفت رکھتا ہوں کیونکہ اگر وہ معرفت نہیں رکھتا تو وہ اس حدیث کے مستاق جو مشہور ترین حدیث ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کے درمیان کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا جاہلیت کی موت کا مطلب کیا ہے ناظرین یعنی کہ وہ ابو سفیان اور ابو جہل کی موت مرا چہے جائے کا وہ ساری زندگی کلمہ بھی پڑھتا رہا ہو ساری زندگی وہ روزے بھی رکھتا رہا ہو نماز بھی پڑھتا رہا ہو حج بھی کیا ہو ازاداری بھی کرتا رہا ہو وہ بلند تری نعرے بھی لگاتا رہا ہو اہلے بیعت کی محبت کے دعوے بھی کرتا رہا ہو لیکن اگر اس کو امام کی معرفت حاصل نہیں تو اس کا انجام ابو سفیان اور ابو جہل جیسے لوگوں کا ہے یہاں پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی معرفت کیسے حاصل نہیں ہے ہم سب کو امام کی معرفت حاصل ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے امام کے القاب کیا ہے ہمارے امام کا نام کیا ہے ہمارے امام کس دور میں پیدا ہوئے کس زمانے میں پیدا ہوئے ہمارے امام کی تاریخ پدائش کیا ہے ہمارے امام کے والد محترم کا کیا نام ہے ان کی جد کا کیا نام ہے ہمارے امام کے آنے کے علائم کیا ہیں بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہمیں اس سے بڑھ کر اور معرفت کیا ہوتی ہے معرفت سے مراد ہم لوگ یہی لیتے ہیں ناظرین کہ کسی انسان کا بائیو ڈیٹا ہمیں پتا ہو یہ معرفت شناختی کارڈ والی معرفت ہمیں ہر آئمہ کے بارے میں حاصل ہے لیکن ناظرین نہیں جو تین جس معرفت کے لیے کہتا ہے جو صیرت آئمہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیسی معرفت حاصل کرنی ہے اس میں یہ معرفت نہیں یہ معرفت تو صرف ایک قسم کی سمجھے کہ آپ صرف ایک شخص کی ابتدائی پہچان کے لیے یہ چند چیزیں جو ہیں یہ معلومات چند جو ہیں یہ ابتدائی معلومات کے لیے ہیں لیکن کسی شخصیت کی سچی اور صحیح معرفت کو حاصل کرنا اس کے لیے مجھے مولانا علی مرتضی زیادی صاحب کی بڑی خوبصورت ایک مجلس میں میں نے ان کی یہ بات سنی اور وکسر اپنے بیان کرتے رہتے ہیں اپنے مجالس میں اس چیز کو کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے معرفت امام کے بارے میں بتایا جائے اور مختصر بتایا جائے کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اتنا نامحدود ٹاپک اتنا نامحدود موضوع اور یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے صرف چند منٹ میں اس کے لیے وضاحت کر دی جائے کہ معرفت امام کیا ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اچانک میرے ذہن میں ایک جملہ آیا اور آج اتنے سال گزر جانے کے باوجود جبکہ اس مسئلے پر وہ مسلسل سوچتنے کے باوجود اس سے بہترین جملہ میرے ذہن میں نہیں آیا جو یقینا حجت خدا کی طرف سے آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ امام کی پسند اور ناپسند کو جان لینے کا نام معرفت امام ہے یعنی اس چیز کو جان لیا جائے کہ ہمارے امام کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز پسند نہیں یہ معرفت امام ہے اور اسی سلسلے میں میں ایک اور بہت خوبصورت حدیث اپنے چھٹے امام سے بھی ملتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ مولا میں نے آپ کے جانب سے ایک چیز سنی ہے کوئی بات آپ کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے میں اس کی تصدیق آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی آپ نے یہ فرمایا ہے یہ چیز امام نے کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو کہنے لگا کہ میں نے کسی شخص سے سنا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص کو امام کی معرفت حاصل ہو جائے تو اس کے بعد وہ جو چیز چاہے کرے امام نے کہا ہاں میں نے یہ فرمایا ہے میری طرف سے یہ بات کہی گئی ہے یہ بات سچ ہے وہ شخص بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ مولا آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو امام کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ جو جی چاہے کرے کیا وہ اس کے بعد چوری بھی کرے زنا بھی کرے ہر قسم کا گناہ سر انجام دے تو اس سے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا اس سے باز پرس نہیں ہوگی کہ اس نے امام کی معرفت حاصل کر لی ہے امام نے کہا وائے ہو تم پر تم نے میری اس بات کا یہ مطلب کیسے نکال لیا کہ ایک شخص اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جب اسے اپنے امام کی پسند اور ناپسند کا پتا چل جائے گا جب اسے پتا ہوگا کہ اس کا حقیقی امام کن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے اور کن چیزوں کو پسند کرتا ہے تو وہ پھر برائی کی طرف کیسے جائے گا جب اس کو پتا ہوگا کہ اس کا امام ہر برائی سے نفرت کرتا ہے اس کا امام ہر اچھائی سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ برے کام کیوں کرے گا وہ معرفت کے بعد برائی کی طرف کیسے جائے گا تو ناظرین یہی چیز میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنے امام کے انتظار کرنے کے لیے اپنے امام سے محبت اور عقیدت رکھنے کے لیے صرف زبان سے علاجل کی کہنے کی ضرورت نہیں ہمیں اپنے امام کی صحیح اور سچی معرفت حاصل کرنا ہے ہمیں امام کے بارے میں جاننا ہے امام کے فرمودات سے جاننا ہے کہ ہمیں امام ہمارے ہم سے کیا چاہتے ہیں اور پھر ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے چاہے وہ چیزیں ہمیں کتنی خوش کیوں نہ کرتی ہوں چاہے وہ چیزیں ہمارے دوستوں کو ہمارے ملنے والوں کو کتنی پسند کیوں نہ ہو لیکن چونکہ وہ چیز معرفت کے بعد ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہمارے امام کو نہ پسند ہے تو ہم ان ہزاروں لوگوں کو نراز کر کے اپنے امام کو خوش کر کے یقین ہے بہت فائدے کا ہم سودا کریں گے اور ان اقدار کو اپنا کر ان چیزوں کو اپنا کر جو امام نے جو پتا چلے کہ امام کو پسند ہیں ہم اپنے امام کے قریب ہو جائیں گے تو ناظرین میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ ہمیں اپنے اس وقت کے امام کا انتظار اسی طرح کرنا ہے جس طرح یہ امام چاہتے ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے جس طرح ہمارا رسول چاہتا ہے کہ ہم اس امام کا انتظار کریں اور انتظار کے دور میں ہم اپنے آپ کو پردار سازی بھی کریں انسان سازی بھی کریں معاشرہ سازی بھی کریں خود سازی بھی کریں اور پھر اپنے امام کا انتظار کریں اور پھر ہم اپنے امام کے سامنے یقیناً سرخ روح ہوں گے کہ امام ہم نے اپنی غیبت میں اپنا حق ادا کر دیا اب آپ آئیے باقی کام آپ کے ذمہ ہے اور وہ آپ کے بغیر سر انجام دینے والا نہیں ہم دل و جان سے آپ کی احمد کے منتظر ہیں ہماری جانے آپ پر قربان ہم اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کے آنے والے انقلاب کے لیے اپنی جانے آپ پر نچاور کرنا باعث فخر سمجھے گے ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ